بھارتر انگلین کے بیچ پانچ مچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں میری ہار کے بعد ٹیم انڈیا کے کپتان روہد شرما کافی نراش نزل روہد کی کپتانی میں ٹیم انڈیا کو پہلی پاری میں ایک سو نبی رنوں کی لیڈ حاصل کرنے کے بعد اٹھائیس رنوں سے میچ ہارنا پڑا ٹیم انڈیا ہار کے ساتھ ہی سیریز میں شن ایک سے پیچھے ہو گئی ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے اس میچ میں صرف دو سو اکتس رنوں کا لکش ملا تھا لیکن بھارتیہ ٹیم دو سو دو رن پر آل آؤٹ ہو گئی میچ کے ختم ہونے کے بعد روہد شرما نے ایک بڑا بیان دیا ہے پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے آخری پلوں میں سراج اور جسپرید بھومرا بلے بازی کر رہے تھے وہ تھوڑے دیر اور ٹکے رہ جاتے تو ٹیم انڈیا اس میچ کو پانچوے دن تک لے جاتی لیکن سراج کے آؤٹ ہونے کے کارن انہیں ناج گوانا پڑا اس پر روہد شرما نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ سراج اور بھومرا کھیل کو پانچوے دن تک لے جائیں ٹیس ٹیس رن کچھ بھی سمبھا ہے مچھلے کرم نے سچ میں وہاں بہت اچھا سنگھرش کیا اور ٹاپ آرڈر کو دکھایا کہ آپ کو اسے لڑنے کی ضرورت ہے کل ملا کر کہا جائے تو روہد ٹاپ آرڈر کی بلے بازی سے خوش نہیں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گئے تو اسے لائک کریں کرکٹ فرنزی کے چاہل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں